بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام توصیف ہے اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج میں بالٹیمورٹ سٹی میں موجود ہوں بالٹیمورٹ سٹی امریکہ کی ریاست ہے میری لیند اس کا یہ میجر سٹی ہے یہاں بہت ساری سی پورٹ ہیں اور بہت ساری دوسری ایکٹریشن ہیں تو مجھے یہاں کچھ کام تھا تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا وی لاغ بھی شوٹ کر لیا جائے بالٹیمورٹ سٹی میری لیند کا بہت میجر سٹی ہے جس نے امریکہ کا قومی طرح نہ لکھا ہے فورٹ میک ہنری یہ ان کا بڑھ پلیز بھی ہے جس کی وجہ سے اور بھی دوسرے پاپولر سٹارز یہاں بارڈ ہوئے اور یہاں رہتے ہیں تو اس لحاظ سے آہ بارڈی مورٹ کو کروز کے حوالے سے اور جو دوسرے ان کی پانی کے ٹریکشن ہیں یہ بہت زیادہ پاپولر ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا فرنٹ ویو ہے بارڈی مورٹ کا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کروز ٹرمینل ہے سپیشلی بناوا یہاں بارڈی مورٹ میں بہت سارے کروز جو ہے مختلف ڈسٹینیشن پہ روانہ ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی آپ کو کروز نظر آ رہا ہے یہ کروز کا ایریا ہے یہ اس کا ٹاپ ایریا ہے ٹاپ لیویل ہے اور یہ کروز کا سویمنگ ایریا ہے یہ اتنے بڑے بڑے کروز ہوتے ہیں کے اندر سویمنگ پولز بھی ہوتے ہیں اور پھر جب سب ریڈی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مختلف ڈسٹینیشن پہ تلے جاتے ہیں دوستوں یہ پورڈ کا کارگو ایریا ہے کمرشل ایریا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے جہاز کھڑے رہے ہیں پانی کسی شپس کھڑے رہے ہیں یہ مختلف ڈسٹینیشن سے آئے رہے ہیں اور یہاں ان کا کارگو انلوڈ ہو رہا ہے تو ان سی پورٹ کا اور شپس کا کام ہی ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ ادھر آتے ہیں تو یہاں سے ان کی امیگریشن بھی ہوتی ہے امیگریشن ہونے کے بعد جو ان کا کرو ہے وہ پھر اپنا سہرکلین شہر میں جلے جاتے ہیں اور پھر ان کی جو لوڈنگ ہے وہ لوڈنگ والے وہ سارا سمان وغیرہ انلوڈ کرتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے بڑے جہاز ہیں پیچھے ان کے پرنٹ جو ڈاکیں ہیں وہ کھری ہوئی ہے تو ہم بھی یہاں کچھ کام تھا ہمیں ادھر بالٹی مور میں تو ہم نے سوچا کہ چلے سی پورٹ کا وزیٹ کیا جائے تو ہم یہاں پر سی پورٹ پر پہنچ رہے ہیں اور سفاق سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری commercial traffic چل رہی ہے اس ایریے میں اور یہ کچھ جہاز کھڑے رہے ہیں پورٹ پر اپنی ویٹنگ کر رہے ہیں کہ ان کو جب ڈاک ملے پروپر لی تو یہ پھر ان کا سمان اپ لوڈ ہو جائے ہیں تو یہ ان کا سالٹ ہے ہم نے دیکھا تھا کہ سالٹ جمع ہوا ہو گا ہے وہ اس تو اب ہم واپس جو ہے اپنے موٹل میں آ چکے ہیں یہ یہاں کا travel center بھی ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا موٹل بھی ہے اوپر تو میں سوچے کہ تھوڑا سا کچھ ریفرشمنٹ لیا جائے اور اس کے بعد ہم آپ کو ابھی اندر کی سار کراتے ہیں یہ اس کا cafeteria ہے جہاں آپ اپنی کافی چاہے یا کچھ ایسے سنیکس وغیرہ لے سکتے ہیں لائٹلی جو آپ کو جائے ہیں تو یہاں بلکل فریش فریش سنیکس اولیبل ہیں میں موفی زیادہ زیادہ بھارکہ کھانا نہیں کھا تھا اس لئے میں کوشش کرتا ہوں کہ کبھی کوئی ایسی ویجیٹرین کوئی چیز مل جائے تو اس کو لے لی جائے ادر وائز میں بھارکہ کھانے کو آوائیڈ کرتا ہوں تو یہ بہت اچھا انوائرمنٹ ہے یہاں سپائی شترائی وہ سب سے اچھی بات ہے کہ کوالیٹی بہت زبردست ہوتی ہے جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو یہ اس طرح کے جو ٹیول سینٹر ملتے ہیں تو انہیں یہ فیلنگ یہی آتی ہے جیسے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں اور ان کو فریش کھانے اور چیزیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف کس ان کے سمانیاں موجود ہیں کہ اگر آپ نے جو بھی لینا ہے وہ لے سکتے ہیں پورڈ رنگز بھی ہیں کافیز بھی ہیں ساتھ ساتھ جو ہے ان کا دیری کا سمان ہے اور پیچھے اور گاڑی کے اگر کچھ چیز خراب ہو جائے تو ان کی بھی چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہے چونکہ یہ ریس ایریا بارٹی مور میں بورڈ کے قریب بناوا ہے اور جس کی وجہ سے اکثر کمرشل ٹریفک اور جو پرائیوی لوگ ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے تاکہ وہ ادھر آ جائیں آ کے اپنی شاپنگ کر سکے خاص طور پر جب کروز جب شہر میں آتا ہے شپ سے اتر کے تو اسے ایک ہی جگہ سے سب چیزیں مل جاتی ہیں سب سچی بات ہے کہ اس میں اوپر موٹل بناوا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا لاؤنج ہے جتنا بڑا ہے یہ وینڈنگ مشینے ہیں کیش نکال سکتے ہیں یہ ٹی ایم مشینے کے ساتھ ساتھ یہاں بیٹھ کے کچھ ان کے گیمز کے روم ہیں کہ یہاں بیٹھ کے اپنے گیمز کھیل لیں اگر بچے ہیں تو وہ اس کو انجوائی کر لیتے ہیں یہاں آپ اپنی میٹنگ بھی رکھ سکتے ہیں کچھ پارٹی بھی رکھ سکتے ہیں کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جو یہ اوپر مور کا حصہ ہے یہ اوپر موٹل ان جرون بنے ہوئے وہاں جا رہا ہے تو دوستوں ہمارا یہ سفر اچھا رہا بارٹی مور کا تو چلیں اب ہم باہر کی طرف جاتے ہیں اور ملتے ہیں کسی نیکس اپیسوڈ میں تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں تینکیو اللہ حافظ